موسیقی آپ سب کو سبیشت مسیح کے مدھر نام میں میرا سلام ملے ربو کا دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے مجھے یہ آفست دیا پرگو ان کو بڑی آشش دے بھائی جوائے ٹیرنس میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پرگو آپ کو بہت آئیس سے آشش صدان کریں اور آج ہمارا جمع ہونا ایک ساتھ جڑنا ہمارے لئے آشش کا قارن تھیرنے پائے ہی ہم ایک گیت گائیں گے آرم میں اور اس کے بعد ہم لوگ پرمیشہ کے بچن میں چلیں گے حالیلویہ دھنی وادیشے دھنی وادیشے دھنی وادیشے ستوٹی ہو پرگو پرگو آپ کی ستوٹی ہو تیز ستوٹی ہو ستوٹی ہو دھنی وادیشے دھنی وادیشے دھنی وادیشے Thank you Lord Thank you Jesus کتنا حسین وعدہ یہ کیا خدا بند نے کتنا حسین وعدہ یہ کیا خدا بند نے جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر ان میں آ رو آآ آ رو آآ آ رو آآ آ رو آآ تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں رو اپنی بھیجوں تجھے انات بھی نہ چھوڑوں ایک مددگار بھیجوں عیشو کے سوائے کب ہے بات کہی کس نے جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں آآ 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 آ رو آآ دستک وہ دیتا ہے چاہے ہر دل میں آآ 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 دستک وہ دیتا ہے چاہے ہر دل میں آآ 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 بھرتا اس کو رو سے اپنی جس نے اسے جانا جس کا بنے ہے مالی وہ کلیاں لگے کھلنے جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاجر ان میں جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاجر ان میں آروا آروا روح پاک جو حاجر ہے اور کہے خوش آمدی روح پاک جو حاجر ہے اور کہے خوش آمدی اجت دولت حشمت جس کی اس کی کرے تمجید اجت دولت حشمت جس کی اس کی کرے تمجید روح کے شولے بھڑ کے جب پھر بادن لگے جلنے جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاجر ان میں جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاجر ان میں بھائی بھائی بھجے خواندی ویدی جی کا میں ساغت کرتا ہوں اپنے بھائی کا آپ کو بڑی آشیز دے آئیے ہم اس سے پہلے پرمیشا کے وچن میں جائیں رات نہ کریں گے ہمارے جیوی توسہ مرسی پرمیشا پیتا ہم بڑے دھنیواد کے ساتھ آپ کی ارادنہ کرتے ہوئے آپ کی ستوٹی کرتے ہوئے آپ کے شرنوں میں آتے ہیں ہاں پیتا پرمیشا آج کے سندھر سمیہ کے لیے اس جیون کے لیے آپ کی دیعہ کے لیے کرونا کے لیے جو ہمارے جیونوں کو اپر بنی رہی اور آپ نے ہم سب کو جیویتوں کی پریتھی پر رکھا ہم آپ کو ہدای سے دھنیواد دیتے ہیں آپ کے جیویت وچن کے لیے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں جو ہم آپ کے بچن کے اوپر منہ Chuntan کرتے ہیں پیتراتما آپ ہماری سہتہ کریں تاکہ ہم آپ کے بچن کو پربو آپ کی سہتہ سے لوگوں تک پہنچا سکیں جو لوگ پربو ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کے بچن کو پربو سنتے ہیں پربو آپ کا پیتراتما ان کے بھی ساتھ ہو اور ان کی بھی اگوائی کریں اور پربو آج کے بچن کے دوارا ہریک جن ااشوست whisk took 크�ے کہ ہم ہر ایک گڑھ بڑی کو نیٹورک کی پرولم کو اور لائٹ کو آپ کے ہاتھوں میں سونکتے ہیں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سونکتے ہیں سننے والوں کو آپ کے ہاتھوں میں سونکتے ہیں اور یہ پراتھنا پرویشتر مسیح کے پویت رحمی سے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین ایک باقی سے آپ سب کو پرویشتر کے مدود نام میں میرا سلام ملے جیسا کہ پچھلے رحمی بار ہم نے پرچار کیا تھا مریم اور مارتھا اور لازر کے اوپر لیکن سمیہ کم ہونے کے کارن سے کیول ہم مریم اور مارتھا کے اوپر ہی پرچار کر پائے تھے لیکن آج ہم جو کریکٹر لازر کا باقی رہ گیا تھا آج ہم اس کے اوپر پرچار کریں گے پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ مریم پرمیشتر کے آرادنا کرنے والی اس طریق تھی اور وہ دنیاوی باتوں کو اس نے آلک کر کے اس نے پرمیشتر کے بچن کے اوپر دھیان لگایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جرورت تھی وہ روحانی تھی آتمک تھی اور وہ لگتار اس نے اپنے جیون میں ایک صحیح چناؤ کیا جیسا بائیبل کہتی ہے کہ ادھی منوسطار سنسار کو پرامز کرے اور اپنے پرانوں کی ہانی اٹھائے تو اسے کیا لاب ہوگا اور مریم نے اس اتنبھاگ کو چن لیا جو اس سے کبھی چھین آنا جائے گا اور مریم وشواس سے بھری ہوئی تھی لیکن ہم مارتھا کے جیون کو دیکھتے ہیں کہ مارتھا کا جو جیون تھا اس کے اندر ایک گھبرانے والی آتمہ تھی اور مارتھا آشاہین اور وشواس میں بہت زیادہ کمجور اسطری تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا جو ہے وہ سم گھبرا جائے کرتی تھی لیکن وہ دوسروں کو بھی گھبرا دیا کرتی تھی آج ہم ان دونوں بہنوں کے بھائی لاجر کے اوپر آج ہم بیچار کریں گے یہ ہم یون رشی سم چار اور اس کا بارہ دہائے نکال کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بائبل ہمیں اور آپ کو اس بات کو بتاتی ہے کہ فسا سے چھے دن پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لاجر تھا جسے ایشو نے مرہ ہوئے میں سے جلایا تھا اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بارہ دہائے کا جو آرم ہوتا ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ ایشو اس گھر میں ایشو اس پریوار میں آئے جہاں سبی شنے لاجر نام کے ایک وقتی کو جو مر گیا تھا اسے جلایا اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بار بار اس بات کو بتاتی ہے یعنی 11 3 یدی ہم دیکھیں یعنی رچی 65 4 اس 11 2 3 تین پد تو یہاں پر لکھا ہوا ہے عطا اس کی بہنوں نے اس کہلا بھیجا تھے پربو دیکھ جس سے تو پریتی رکھتا ہے وہ بیمار ہے تو رکھتا ایشو ایشو مسی جو ہے وہ نہ کیول مارتھا تھے مریم تھے بلکہ وہ لاجر سے بھی بہت زیادہ پریتی رکھتے تھے بہت زیادہ پریم رکھتے تھے یہ دیپی ہم لاجر کے جیون کو دیکھتے ہیں جب تو ایک بات ہم بارہ دھیائے میں پاتے ہیں یعنیہ کے کہ جب بھی پربو ایشو مسی مریم امارتھا کے گھر میں آیا کرتے تھے تو مریم تو ایشو مسی کے چڑھنوں میں بیٹ جایا کرتی تھی پربو ایشو کے وچن کو سننے کے لیے مارتھا سیوا کرنے کے لیے لگ جایا کرتی تھی لیکن ہم کہیں بھی لاجر کے ورنن کو نہیں پاتے ہیں یارہ دھیائی میں اور ایسا لگتا ہے کہ لاجر کا جو جیون تھا وہ اس کے جیون میں نہ ہی وہ آتھو کریتی سے ہمیں بہت زیادہ ایک کھویا ہوا جیون تھا یہ اس پریوار میں ایک ایسا جوان تھا جو پریوار پرمیشور کی سیوا کرتا تھا جو پریوار پرمیشور سے پریم کرتا تھا لیکن اس پریوار کا جو جو جوان تھا جو لاجر تھا جو ان بہنوں کا بھائی تھا وہ جو جیون تھا آتمی روپ سے کھویا ہوا پرتیت ہوتا ہے جب ہم 11 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ تھے ہیں کہ لاجر کا جو جیون ہے وہ کھویا ہوا جیون ہمیں نظر آتا ہے اور 11 آیت میں لکھا ہوا ہے اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد اس نے کہا ہمارا مطر لاجر سو گیا ہے میں اسے جگانے جاتا ہوں نہ کیولی اشو مسیح لاجر سے پریم رکھتے تھے لیکن اشو مسیح نے لاجر کو کیا کہا میرا مطر اس نے لاجر کو اپنا مطر کہا خدا کے لوگو لاجر کا جو جیون تھا نا کہ وال آتمی روح سے کھویا ہوا جیون تھا لیکن لاجر کا جیون ایک ایسا جیون تھا جس میں سے درگند آ رہی تھی جب لاجر مر جاتا ہے جب لاجر کی قبر پر جاتے ہیں تو مارثہ کہتی ہے کہ پربو اسے تو مرے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں اب تو اس میں سے بہت درگند آرہی ہوگی تو لاجر کا جیون ایک دو دن سے پا پروپی درگند سے بھرا ہوا جیون تھا اور ہم میں لکھا ہوا ہے ایشو نے کہا پتھر ہٹاؤ اس مرے ہوئے کی بہن مارثہ اس سے کہنے لگی ہے پربو اس میں سے اب تو درگند آتی ہے کیونکہ اس سے مرے چار دن ہو چکے ہیں اور نہ کیول لاجر کا جیون ایک خویا ہوا جیون تھا گناہ میں پاپ میں بلکہ اس کے جیون سے درگند آ رہی تھی بلکہ شیطان نے لاجر کو بری ریتی سے باند رکھا تھا جب ہم یارہ دہائی کے چوالیس پتھ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا موں انگوچے سے لپٹا ہوا تھا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شیطان نے لاجر کو بری طرح سے باند رکھا تھا لیکن ہم یہاں پر پرویش مسیح کا جو پریم ہے لاجر کے پرتی وہ اتنا مہان پریم تھا کہ لاجر کے لیے اس مسیح اس درگند والی جگہ میں گئے جو اس درگند سے بھرا ہوا تھا اس 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 مسیح گئے کیونکہ اس سمیں ایسی کبرے ہوا کرتی تھیں جو گفاؤں میں بنائی جاتی تھیں اور لوگ مرنے کے تین دن کے بعد ان میں سگند درب لگایا کرتے تھے تا کہ وہ جو لاشیں ہیں کافی دن تک بنی رہے اور ان میں سے کسی بھی طرح سے کوئی بدبون آئے کیڑے ان کو ناش نہ کر پائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمیں آتا تھا کہ اس میں سے درگند آنے لگتی تھی اور مارتہ کہہ رہی ہے کہ پربو جب ایشو مسیح کہتے ہیں کہ میں اسے جلانے جاتا ہوں تو مارتہ کہتی پربو اسے مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں اس میں سے درگند آرہی ہوگی لیکن پربوی ایشو مسیح کا جو پریم ہے اور اس نے جو لاجر کو اپنا مطر کہا ایشو مسیح کو یہ درگند جو ہے وہ لاجر کے پاس جانے سے روک نہیں شکی اور پربوی ایشو مسیح کا پریم اتنا مہان تھا کہ وہ اس درگند والی جگہ میں گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج شیطان نے سارے مانو جاتی کو جو پرمیش کے پریم سے دور ہے اور جو آتوی کریتی سے کھویا ہوا ہے اس منش کو دھونے کے لیے ایشو مسیح مانوش کا روپ لے کر اس پریتھوی کے اوپر آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کھوئے مانوش کو جو پاپ کے کارن سے کھو گیا تھا پریمیش کی نکٹہ سے دور چلا گیا تھا اس منش کو بچانے کے لیے پربی ایشو مسیح دورگند والی جگہ میں گئے کہا پر جب ایشو مسیح کو کروز پر چڑھایا گیا گلگتہ کی پہاڑی پر تو یہ جو گلگتہ کی پہاڑی تھی یہ بھی بہت اچھا اسطحان نہیں تھا یہ نگر کے باہر تھی اور اس اسطحان پر جو دریش توہی ہوا کرتے تھے اپرادی ہوا کرتے تھے چور ڈاکو ہوا کرتے تھے ان کو وہاں پر سجائے موت دی جاتی تھی سلیپ کے دورہ اور ان کا پران جو ہے وہ سلیپ کے اوپر نکل جایا کرتا تھا اور ان کی لاشے جو ہیں وہیں پر پڑی رہتی تھی چیل کووے ان کو نوچ کر کھایا کرتے تھے اور کیونکہ ان کے لاشے ان کے ماس کے لوت ہڈیاں سب کچھ وہیں رہتا تھا اس کارن سے گل گتہ کی جو پہاڑی تھی وہ بدبو سے بھری ہوئی پہاڑی تھی اور وہاں پر کھڑا ہونا بڑا آسہنی ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر بہت جیادہ وہ پرمیشور پرہی شمسی اس سے درگند والی جگہ میں گیا اور اس نے منش کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان اس گل گتہ کی پہاڑی پر دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرمیشور کا پریم تھا جو اس نے مانو جاتی کے اوپر پرگٹ کیا اور اس نے نہ کیول اپنے پریم ہے کہ ایشو جس سے پریم رکھتا تھا اور اس نے لاجر کو مطر کہا تھا کیول ایشو مسی کے شبد جو تھے کیول شابد نہیں تھے لیکن وہ واسطوں میں پورے حردے سے پوری آتما سے لاجر کو پریم کرتا تھا اور وہ کسی ریطی سے نہیں چاہتا تھا کہ لاجر جو کھویا ہوا ہے اور جو آتمک جیون رتی سے جس پاپ کے قارن سے جس کے جیون میں درگند آ رہی ہے اور جسے شیطان نے باندھ رکھا ہے اس کو ایشو مسی یوں ہی مرنے کے لئے چھوڑ دے نہیں ایشو مسی نے اس لاجر کو چھوڑانے کے لئے شیطان کے وشد سے اس نے اس کیلوری کے کروز کے اوپر اپنے بلیدان کو دیا اور وہ سارے مانو جاتی کے لئے کیا ہو گیا بلیدان ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلگتہ کے پہاڑی جب ایشو بلیدان ہوئے مہا بھی سالان تھی پر ایشو وہاں گیا اور اپنے پران سارے مانو جاتی کے لئے دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایشو مسی لاجر کے گھر میں جایا کرتے تھے لاجر گھر اس کی جو پستتی ہے لاجر اس کے گھر میں کبھی نہیں ہوتی تھی یا تو لاجر کو جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ ایشو مسی آنے والے ہیں لاجر گھر سے نکل جایا کرتا تھا ہو سکتا ہے اس کی جو سنگتی ہو وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ان گندے دوستوں کے ساتھ جا کر اپنے گندے مطروں کے ساتھ جا کر وہ ان کے ساتھ گلت گلت کار کیا کرتا ہوگا شاید ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرگس لیتا ہو نرشے کرتا ہو اور گندے گندے کام کرتا ہو اور اسی لیے وہ ایشو مسی کی اپستیتی سے نرنتر بھاگ جایا کرتا تھا ہمیشہ دور چلا جایا کرتا تھا اور آج بہت سارے پریواروں میں آج ایسے جوان پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں یہ معلوم چلتا ہے کہ آج ان کے گھر میں آرادنا ہے میٹنگ ہے تو ان کے ماتا پتا ان کے بہنیں اور آج پڑوس کے لوگ اس آرادنا میں سملت ہوتے ہیں لیکن بہت بات دیکھا گیا ہے کہ گھر کا جو جوان ہے وہ اس آرادنا میں یا پرواری آرادنا میں کبھی نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ جو ادھرمی لوگ ہیں وہ دھرمیوں کے سنگ نہیں بیٹھیں گے وہ دھرمیوں کی منلی میں نہیں بیٹھنے پائیں گے کیونکہ ان کا من جو ہے وہ دھرمیوں کے منلی میں نہیں لگتا ہے اور وہ نرنتر پاپ کے جیون میں اور پاپ کے سو بھاؤں میں بنے رہتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن پرمیشور ہم سے اور ہر ایک اس جیون سے جو لاجر کے سمان کھویا ہوا ہے ہر ایک وہ جیون جو پاپ کے کارن سے جس کے جیون میں درگند آ رہی ہے اور جسے شیطان نے باندھ رکھا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے وقتی کو کوئی پریم نہ کرتا ہو ایسے وقتی کو کوئی نہ چاہتا ہو کوئی اپنے پاس نہ بٹھاتا ہو لیکن بائیویل بتاتی ہے کہ ایشو لاجر سے پریم رکھتا تھا آج ایشو مسی ساری سنسار کے لوگوں سے پریم رکھتے ہیں جو اس کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ایشو کو نہیں جانتے ہیں اور ایشو سے دور رہتے ہیں اور جو اسے نہیں جانتے ہیں اور اس کے لوگوں کو ستا رہے ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ غلط بہوار کر رہے ہیں ہر ایک ایسے وقتی سے آج ایشو مسی پریم کرتے ہیں کیونکہ پرمیش کا وچن بتاتا ہے کہ پرمیش جو ہے وہ ہر ایک خوئی وقتی سے اور ہر ایک پاپی سے پریم رکھتا ہیں اور ایشو مسی کا وچن بتاتا ہے لوکا کی انجیل اس کے انیس ادھائے میں کہ منش کا پتر کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے کے لئے آیا ایشو مسی اس سنتار میں اسی لئے آئے تا کہ وہ کھوئے وہ کو ڈھونڈے اور ان کا ادھار کریں اور ملم ہے ایشو مسی نے منش کو کیسے ڈھونڈا جب ایک وقتی کی سو بھیڑے تھی اور ان میں سے ایک ہو گئی تو انہی نانویو کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے کے لئے گیا کیونکہ پرمیشور کی درشی میں ایک وقتی کا جو مل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اش مسی گئے اور اس خوئی بھیڑ میں فسا ہوا پایا اور اس جھاڑی میں سے اش مسی نے اس بھیڑ کو باہر نکالا اور جب باہر نکالا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اش مسی کے وہ ہاتھ جب اس جھاڑی میں گئے ہوں گے تو جو کٹیلی جھاڑی تھی جس میں بھیڑ فسی ہوئی تھی اش کے جو بھٹکاف ہوا ہے اور اس کو ڈھوننے کے لیے اش مسی آئے اور نہ کبل ڈھوننے آئے بلکہ اس کو بچانے کے لیے اش مسی نے اس کروس کے اوپر اپنے پرانوں کا بلیدان دے دیا تاکہ وہ کھویا ہوا منش جو پرمش سے دور ہے جس کے اوپر دنڈ کی آگیا ہو چکی ہے کیونکہ بیویل بتاتی ہے کہ پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے پروی اش مسی ایسے وقتی کو مرتیو پاپ کے دنڈ سے بچانے کے لیے اس مرتیو سے بچانے کے لیے اس نرک کی امنی سے بچانے کے لیے اش مسی سنسار میں آئے اور وہ منوشے جو اپنے پاپ کے کارن سے پرمیشور کی سنگتی سے الگ ہے دور ہے اش مسی اس وقتی کے لیے آئے اور انہوں نے اس کھوئے وقتی کے لیے پاپی وقتی کے لیے اپنے پرانوں کو پلیدان کر دیا تاکہ جو کوئی پرمیشور لائے وہ ناش نہ بلکہ انت جیون پائے خدا کے لوگو ہم لاجر کے جیون میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ منوشے آج کھویا ہوا ہے اس کے جیون میں کوئی بھلی وستو واس نہیں کرتی ہے درگند آ رہی ہے شیطان نے باندھ رکھا ہے لیکن ایشو اس وقتی سے پریم کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج ساری سنتار میں اور اپنے پریے بھارت ورش میں آج بہت سارے پربو کے سیوک ہیں جو پربو کے وچن کو لے کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے پاپوں میں کھوئے ہوئے ہیں جنہیں مارگ پتا نہیں ہے جو ادھار کو ڈھون رہے ہیں جو نانا پرکار کے کرم کانڈوں کے دورہ وہ موکش پانے میں لگے ہوئے ہیں آج پربو کے داست ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لیکن شیطان نے آج ایسے لوگوں کے منوں کو دماغوں کو برگلا رکھا ہے اور وہ پربو کے لوگوں کو ستا رہے ہیں ایشو مسی کو بھی ستا یا گیا ایشو مسی کو بھی مارا گیا اور اس کو کروس کے اوپر ٹانگ دیا گیا لیکن وہ جیویت پر میشور ہے وہ قبر اس کو اپنے اندر نہیں رہ سکی ایشو مسی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اس لئے نہیں کہ ان کو بہت پیسہ مل رہا ہے اس لئے نہیں کہ ان کو بہت اچھا گھر دیا جا رہا ہے نہیں وہ کیونکہ انہوں نے پر میشور کے پریم کے سواد کو چکھا ہے اور انہوں نے جانا ہے انبھو کیا ہے کہ ایشو ہے جو ان کے پاپ سے چھڑا کر ان کو انت جیون دے سکتا ہے ان کے پاپوں سے ادھار دے سکتا ہے اور اس لئے وہ اپنے پر پرمیشور کے پریم سے پروت ہو کر بھر کر وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایشو کے سو سم آچار کو ان تک پہنچ آتے ہیں لیکن ہائے ہیں جو پرمیشور کے پریم کو آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن پروت کے لوگ ہار نہیں مان رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے پرمیشور نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے پاپوں میں ناش ہو جائے اس رتی سے پرمیشور کے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں پرمیشور کے سیوک کوئی بھی جن پاپ میں ناش ہو جائے اور اس لئے وہ پرمیشور کے پریم کے سندیش کو لے کر آج لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ایشو آپ سے پریم کرتا ہے اور ایشو مسیح آپ کو ادھار دینا چاہتا ہے اور ایشو مسیح نے آپ سے اتنا پریم کیا لکھا واہ یہ انہ تین سولہ میں کہ پرمیشور نے جگت سے اتنا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلاوتا پتر دے دیا تا کہ جو کو اس پر وشواز کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ انت جیون پائے اور ایشو مسیح جب لاجر مر گیا تھا آج ہر ایک وقتی اپنے پاپوں میں مرا ہوا ہے لیکن ایشو آیا تا کہ ہم جیون پائیں اور بہت آیت کا جیون پائیں ہم یہ جیون کیسے پاس سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے 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 آپ شاید گیر جاتی میں پیدا ہوئے ہوں آپ کو پرمیشو پریم کرتے ہیں اور ہر ایک وقتی کو جو پاپی ہے اس کو چھٹکارے کے اوشکتا ہے اور ایشو مسیح ہمیں اور آپ کو چھٹکارہ دینے کے لئے آئے ہیں یاد ہم اس کے پر بشواس کریں گے پاپوں سے تو ایشو کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کر کے ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں اس یوگ بنا دے گا کہ ہم پرمیشو کی سمکھ کھڑے ہو پائیں گے اور ہم پرمیشو کی سنتان کہلائیں گے اور سرگ راج کے عادی کاری ہوں گے لہجر جب کبر سے نکل آیا تو ایشو مسیح نے لہجر سے دیکھا کہ لاجر بہت ساری پٹیوں سے لپٹا ہوا ہے اور عیشو مسیح نے کہا اسے کھول دو اور اسے جانے دو عیشو مسیح نے شیطان کے ان سارے بندھنوں کو کھول دیا ہے جس میں منش شاج بندھا ہوا ہے اور اس کی اس نے ایک بہت بڑی قیمت کو چکایا ہے اس سلیپ کے اوپر کیونکہ وہ ہر ایسے منش سے جو کھویا ہوا ہے پاپ میں ہے وہ اس منش سے پریم کرتا ہے اور آج بھی وہ ہر ایک خوئی ویوکتی سے پریم رکھتا ہے پربو سہتہ کرے ایسے لوگوں کی پربو کے پریم کو جان سکیں اور وہ جیون میں پربو پربو مسی کے سمتان بننے پائیں اپنے پاپوں سے چھٹکارہ پانے پائیں سو پربو کے پریم کے لیے جو اس نے لاجر سکھیا اور سمستو مانو جاتی سکھیا ہم پربو کا دھنیواد دیتے ہیں اس کے بلیدان کے لیے دھنیواد دیتے ہیں اس نے مجھے اور آپ کو بچایا ہم پربو کے اس بلیدان کے لیے اپنے دھار کے لیے پربو کو دھنیواد دیتے ہیں اور ہم سب مرت دم تک پربو کے پریم کو ایسے لوگ تک پہنچائیں جو آج پربو کو نہیں جانتے ہیں ہم نہ ڈریں ہم بھائیویت نہ ہوں پربو کا پویتر آتما ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا جی بھائی جو آج پربو آپ کو بہت بہت آشیز دے اور اپنی مہمہ کے لیے بہت آئیس سے آپ کو استعمال کرے آگرام مسیح منڈلی کے اس پیچ کو بہت زیادہ بلچ کرے اور ان کی سیوہوں کے مادیان سے بہت سارے جیون جو ایشو مسیح سے دور ہیں وہ پربو کے پریم کو جان سکیں آئی انپرات نہ کریں پربو جی آپ کے وچن کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے وچن کی آپ رکھشا کیجئے گا سننے والوں کو آشیز دیجئے گا آگرام مسیح منڈلی کے اونر ہمارے بھائی انپران دیویڈ پریوار کو آشیز دیجئے گا ان کے سیوکائی کے اوپر اپنی آشیز دیجئے ہم یہ ساری پراتنہ پربیش مسیح کے نام سے مانگ سنیے اور قبول کی آمین آمین آپ سب کو جائے مسیح کی آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہے بہت بہت دنیو